کی جائے تو عبدالمنان گلانی وہاں پر موجود ہیں جی عبدالمنان بتائیے گا اینے ایک سو اکتیس کا کیا حوال ہے ٹرن اوٹ کیسا رہ رہا ہے ایک سو اکتیس میں جی بالکل اس وقت ہم اینے ایک سو اکتیس میں موجود ہیں ایس بلوگ کا یہ پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے جو کیمپس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ اپنی سرویسیز فراہم کر رہے ہیں ووٹرز کو ووٹرز کی مرد و خواتین کی کثیر تعداد جو ہے صبح سے ہی یہاں پر ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر کیا مسائل درپیش ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر یہاں پر جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں سننے میں یہ آیا ہے کہ یہاں پر بہت سارے ووٹرز ایسے ہیں آٹھ سو سے زائد ان کی تعداد ہے جو کہ بوگس ووٹرز ہیں جو کہ فیز فور کے رہائشی ہی نہیں دیفنس کے رہائشی ہی نہیں مگر وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں جن کو دیکھا بھی جا رہا ہے ان کی جانج پر تال بھی جاری ہے یہاں پر پولنگ ایجنٹس ہمارے ساتھ مجود ہیں یہ خواتین کی تعداد تقریباً جتنے ہمارے جو میل ووٹرز ہیں اس سے زیادہ ہیں یہ بھی کوئی ایک عجیب سی بات ہے کہ کافی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں تو کیا ٹرن آور دیکھنے میں آ رہا ہے خواتین نکر رہی ہیں اس لئے ہمارے کیمپ میں کم لوگ آ رہے ہیں بکوز وہ ڈائریکٹ لی جا رہے ہیں اچھا تو یہ پولنگ کا جو عملہ ہے اندر سٹاف ہے پولیس والے ہیں سیکیورٹی ہے یہ تعاون کر رہے ہیں کوئی شکایت تو نہیں مطلب ٹھیک ہے وہ جس طرح ہمارے اب تین بوٹس تھے اس پہ انہوں نے کھڑے نہیں ہونے دیا تین ہم نے پولنگ ایجنٹس بہتے سولن آر بوت پہ کھڑے ہونا چاہیے انہوں نے کہا نہیں جی صرف آپ کا یہ کی کھڑا ہوگا تو ہمارے دو بار بیٹھ کے آکے جو میل پولنگ سٹیشن تھا ہمارا اوورال دیکھنے میں آ رہا ہے یہاں پہ جتنے کیمپس جو ہیں وہ مسلم لیگ کے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں بڑے امن و امان کے ساتھ بڑی ہی سلوک کے ساتھ جو ہے وہ پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے کوئی شکایت تو نہیں صبح سے اب تک آئی نہیں ابھی تک تو بالکل نہیں آئی کیونکہ ہماری پی ٹی آئی کا یہ دستور ہی سمجھ لیں یا قائدہ ہی سمجھ لیں کہ ہم کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے کیونکہ ایک تو ہماری حکومت ہے اور پھر ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ملک میں امن و امان رہے اچھا ذمہ انتخابات میں نارمل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اتنی دلچسپی نہیں لیتے وہ جو شو خروش ہے وہ مان پڑ جاتا ہے تو کیا جتنی امیدیں میں وابستہ ہیں آپ کی ووٹرز کے ساتھ تحریک انصاف والوں کی تو کیا اسی طرح کے ریزلٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں لوگ نکر رہے ہیں کیونکہ میں نے خود گھر گھر میں گیا ہوں تو جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ کئی لوگوں نے تو یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ کی حکومت تو بنا دی ہے اب اس کا کیا فائدہ ہوگا ہم نے کہا کہ کیونکہ اسمبلی میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ ذرا فریجائل ہے ہمیں کچھ بساکھیوں کی بھی ضرورت پڑی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اور سیٹیں ہمیں ملیں تا کہ ہم کھل کر کام کر سکیں عوام کی خدمت کر سکیں اور ہمارا اندازہ ہے کہ جو شیلے جنونی ہیں وہ ضرور بارہ بجے کے بعد نکلیں گے بڑا کانٹے کا مقابلہ رہا جنرل الیکشنز میں امران خان صاحب تھوڑی سی لیڈ لے کے جیتے تو اس بار آپ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کتنی کے لیڈ آپ لے جائیں گے دیکھیں جی اس دفعہ امید اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم نے یہ جو حوصلہ حفظائی اب نہیں ہم ہونے دیں گے جو ہم نے یہ پکڑا ہے جو کیا حالات ہیں وہ ہم نے جانے عبدالمنان گلانی کے ذریعے عبدالمنان گلانی آپ ہم آئے ساتھ رہیے گا آپ سے وقتن فوقتن کی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور جیسا کہ ہم پکڑا ہے